شہر نے بیوی کو گھر جیسا تاج محل تحفے میں دیا مدھیا پردیش برحانپور کے رہنے والے آنن پرکار چوکس تاج محل جیسا گھر بنائے یہ گھر جس میں چار بیڈروم ایک کیچن ایک لائبراری اور مراخیہ کا کمرہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس گھر کو بنانے میں تین سال لگے ہیں سنہ خان نے تاج فلک نومہ پیلس کا دورہ کیا سنہ خان نے ایک خوبصورت رین شیل کی جس میں ایک خوبصورت جوڑا گھوڑا گاڑی میں شہانہ محل میں آتے دیکھا جا سکتا ہے گچی پولی پولیس اسٹیشن حدود میں صبح پانچ بجے گیس سلنڈر بلاسٹ گیارہ لوگ ہوئے زخمی بلاسٹ کا منظر سی سی ٹی وی میں خید نانا کرام گھوڑا میں ایک گھر میں گیس سلنڈر بلاسٹ ہونے سے گیارہ لوگ ہوئے زخمی دو لوگوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے جن کو گاندی ہسپیٹل منتقل کر دیا گیا گچی پولی پولیس نے ایک مخدمہ دش کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گل فرینڈ کی ماں کے مبینہ طور پر زہر دینے کے بعد نوجوان کی موت ایک انیس سالہ لڑکا جو انٹر میڈیٹ کا طالب علم تھا اس کی گل فرینڈ کی ماں کے مبینہ طور پر اسے زہر دینے کے بعد وہ بھی فوت ہو گیا ذرائع کے مطابق مقتول کی شناخت مہینہ باد کے رہنے والے شیخ آیاس کے طور پر کی گئی ہے وہ گزش تک کچھ سالوں سے سولہ سال کی ایک لڑکی کے ساتھ تعلقات میں تھا سائبر آباد میں ایک کار سے ایک کروڑ کی نقدی زب سائبر آباد نارسنگی پولیس نے پیر کی رات ایک کار سے ایک کروڑ کی بے حساب رخم زب کی جب گاڑیوں کی تلاشی مہیم کی جا رہی تھی تب اس کار کو روکا گیا اور اس کی مکمل تلاشی لی گئی پولیس نے تین افراد سے دو کروڑ روپیے مختلف مالیت کے نوٹ زبط کر لیے زبط کی گئی رخم کا مقصد ایک ہائکر کے ساتھ لینڈن کرنا تھا ملون وسیم رزوی کے خلاف ام جی بی ایس ٹرائلٹ کے پاس احتجاج کیا یہ وہی ملون وسیم رزوی ہے جو ہمیشہ غیلت بیانبازیوں کی وجہ سے سرخیوں میں رہتے ہیں اور مسلم معاشرے کے دلوں کو مجروح کرتے ہیں نام پلی پبلک گارڈن شاہی مسجد کی تزعین و آرائش کا کام شروع کیا گیا نام پلی ایمیلے جعفر حسین میراج وغبور چیرمن محمد سلیم خطیب و امام محمد آسان بن الحمومی ریڈ ہیلس نمائندہ کورپوریٹر آریف نے اس شاہی مسجد کا دورہ کرتے ہوئے کام کا جائزہ لیے رنگا ریڈی کلیکٹر ایٹ آفیس کے سامنے کشیدگی شمبیپور راجو اور پٹنم مہند ریڈی ٹیاریس کے امیدوار ہیں جنہوں نے بلدیاتی ایمیل سی انتخابات میں پرچان نامزدگی داخل کیے ہیں ٹیاریس کارکنان جو بڑی تعداد میں ان کی حمایت کے لیے آئے تھے نامزد کرنے کے لیے ٹیاریس خائدین آزاد امیدوار کو روک رہے تھے پولیس نے ان کے کامزد نامزدگی پھانڈنے پر لاتھی چارچ کیا گیا اس موقع پر پولیس کے انتظامات بھی دیکھے گئے مشتہیل افراد کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے برہم عوام نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی شروع کر دی پولیس نے بروقت حرکت میں آئی سنٹرزورٹ ٹاسپوس کے انسپیکٹر ایم جاوید اور ان کی ٹیم نے مصدقہ اطلاع پر رام گوپال پیٹ اور نارائن گڑا پولیس اسٹیشنوں کے حدود میں تین مسا سنٹروں پر چھاپا مارتے ہوئے چھ ساریفین کو اور آٹھ خواتین کو گرفتار کر لیا اور مزید ترخیخات کے لیے موجودہ پولیس اسٹیشنوں کے حوالے کر دیا